یہ ہمارے دن گزرے ہے تیرے بن آہ تو احساسوا جیسے اپنا کوئی مل گئی میری جانم میری جانم تم ہی ہو میری جانم یہ ہمارے دن گزرے ہے تیرے بن ایک بار پھر وائرل ہو گئی ہے کون شازیہ منظور صاحبہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ کرتی چاہے آخر وہ ایک چلی ہوتا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیو بن جاتی ہے میرے سے کہ لوگ اس کو پسند کر لیتے اور میں نے اور عائشہ جہاں سے ہم نے گانا کیا تو جب ہم ویڈیو کر رہے تھے تو مجھے کہتی ہے وہ کرنا آپ کا کوئک سٹائل والا گانا میں نے کہا ٹھیک کر لیتے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ایک چیز یہ اند میں رکھنا جب وہ فلپینو آئے گا تو پاگل ہونا ہے تو کہتی ہے اچھا ہم جانے پاگل ہوئے کو فیڈیو وائرل ہو گیا وہ سب کو ہی پاگل کر دیا وجداری ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہوا کیا تھا اس پر نہیں ہم نے کہا تھا کہ جب یہ آنا ہے تو ہم نے تو بڑا پاگل بنے والا حساب گیا تھے لیکن وہ دمال آگی مجھے ایک دم میرے جہن میں اور جب سے میرے بال بڑے میں تو مجھ یوں کرنے کے پا مزا آتا ہے تو میں نے جب یوں یوں کیا تو واقعی وجد آیا اس کے بعد میں نے آئیشہ کو اٹھا ہی لیا اٹھا کر جمپے لگاتے رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے جو آڈینس ہے اس کو بتا دوں ہم کافی دور تک جمپے لگاتے گئے تھے وہ تو ویڈیو میں نہیں آیا ویڈیو میں نہیں آیا نہیں آیا تو چوٹ روٹ تو نہیں لگی نہیں نہیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں جمپے لگا رہے تھے پورا سٹوڈیو میں فلپینو 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 یہ ہو رہا ہے اچھا شادی صاحبہ جو ہے وہ آپ کو سب کو ظاہر ہے پتہ یہ ماشاءاللہ تنہا زبردست کیونکہ گاتی ہیں پرفارم کرتی ہیں اور one of the best singers پاکستان has ever produced ابھی کوک سٹوڈیو بھی ان کا جو ہے وہ آنے والا ہے میں نے یہ خبر بریک کر دی ہے ٹھیک ہے اور سب کو انتظار رہے گا کیا لے کر آرہی ہیں اس میں یہ میں کچھ سو پیس کے خلاف ورزی ہو جائے گی اگر میں کچھ بتاؤں گی بہت ہی آپ کو مزہ آنے والا ہے یا آپ کو ایک سرپرائز مننے والا ہے ایک ڈیفرنٹ چیز سننے کو ملے گی آپ کو میرے موں سے سب انتظار کریں گے سب منتظر رہیں گے آپ نے کیسا فیل کیا جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جی اس کے لیے آنا ہے اور کوک سٹوڈیو میں آنا ہے تو وہ ذہن میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دیکھیں میں ہمیشہ سے جب میں جب سے کام کر رہی ہوں مجھے کسی نے بھی کام کے لیے بلایا تو میں منٹلی پرپیر ہو کے جاتی ہوں کہ میں بیسیکلی ایک کہتے ہیں نا گی لی مٹی کی طرح ہوتی ہوں کہ آپ کو مجھے کیسے ڈالنا ہے تو میں نے جب بھی کسی کا کام کیا ہے میرے لئے وہ ہمیشہ نیا رہا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کیونکہ جس نے کریئیڈ کیا ہے گانا اس کا ہے کام اس کا ہے تو مجھے صرف اس کو اپنے اندر ڈالنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بھو تمہ رو ڈالنے والی بات تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس نے کریئیڈ کیا ہے اس کی عزت کروں اور جس نے ہم سب کو کریئیڈ کیا ہے اس کی عزت رکھوں کیا بات ہے اچھا میں نے بھی بچپن میں کچھ بول لکھتے ہیں ہاں جی ہلکی پول کی شاعری کر لیتے ہیں نا یعنی کہ یہ ہمارے دن گزرے ہیں تیرے دن بجیوہ یہ ہمارے دن گزرے ہیں تیرے دن تمہیں دیکھا تو ایسا لگا جیسے اپنا کوئی مل گیا نا تو ایسا سوا جیسے اپنا کوئی مل گیا میری جانم میری جانم تم ہی ہو میری جانم یہ ہمارے دن گزرے ہیں تیرے دن کیا بات ہے ہمارے دن گزرے ہیں تیرے دن دیکھیں ہم نے کب لکھا تھا یہ اور تیرے دن اب آیا ہے اور آپ نے یہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے کیسے طریقے سے پورا گانا کرا لی دیکھا آپ نے چلا کی یہ کیا رہی تھی نہیں کہ create کیا تو create کرنے والے کو بھی فائدہ ہو گیا لیکن اس میں جو آواز سے جو جادو جگایا ہے وہ تو شاجیہ صاحب نہیں جائے thank you very much once again thank you so much سلمان آپ mashallah سے حرفان مولا ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہستا مسکراتا رکھیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ ملتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ thank you very much خیال رکھیں thank you